بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایس ڈیریز اینڈ گوٹ فارم سے ڈاکٹر عبدالواست آپ سے مخاطب ہوں پاکستان کے اندر اس وقت سردی کی شدید لہر جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں تو خوشک سردی ہے جس جو سردی ہے جس پنجابی میں کہتے ہیں کورا پڑ رہا ہے بہت شدید قسم کی سردی ہے تو اس سے جانور بھی ظاہری طور پر متاثر ہوتے ہیں تو جو خاص طور پر جو پریگنٹ آنیملز ہیں جو گبن بکریاں ہیں ان کا ابارشن کرنے کا بڑا اندیشہ بڑھ جاتا ہے تو سردیوں میں خاص طور پر ایک تو ان کی خوراک بہتر کر دینی چاہیے ونڈے کی مقدار جو ہے وہ بڑھانی چاہیے اور جو اب چارہ ڈال رہے ہیں اس کی مقدار بھی بڑھانی چاہیے اور ساتھ ساتھ حفاظتی طور پر ان کو پروجسٹرون اور سیلیوٹ کا انجیکشن جو ہے وہ آج ہم لگانے لگیں تو یہ پروجسٹرون کا انجیکشن ہے یہ ہم بڑی بکریوں کو پانچ پانچ سی سی اور سیلیوٹ کا انجیکشن ہے یہ آٹھ ہٹ سی 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 جو ہے وہ اپنی بکریوں کو لگاتے ہیں حفاظتی طور پر تاکہ جو ابارشن کے چانسز ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے تو یہ حفاظتی ایک تدبیری کہہ لیں ایک پریکوشن ہے کہ اپنی گوٹس کو ابارشن سے جو ہے وہ بچا جا سکے سم ٹائم جو ہے وہ سردی کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ بچا گرا دیتا ہے تو حفاظتی طور پر یہ انجیکشن جو ہے وہ اپنی جانوروں کو لگا لینے چاہیے تاکہ ابارشن سے بچے گرانے سے جو ہے وہ جتنا ہو سکے اتنا بچاؤ ممکن ہو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جزاک اللہ خیر شکریہ